چمکیلو بیٹی دیکھو تمہارے لئے بروز لے کر آئی ہوں وہ موٹی ناک والے مٹھو سے لے کر آئی ہوں بڑا حوشاری دکھا رہا تھا خالوچے موٹی ناک والا وہ کیا نہ ہے میں مٹھو مٹھو بری ہی مجھے ایسے کہہ رہا تھا پھر میں نے اسے ایسے ہی مار کے نہ لے لیا ہے سارا کتنا میٹھا ہے مجھے تو بوچھن کی اب تلاش کرنی بھی نہیں پڑتی بڑا درتا ہے مجھ سے وہ مٹھو بڑا میں مٹھو مٹھو موٹا موٹی ناک والا مٹھو انکل موٹی ناک والا مٹھو انکل تم یہ کہہ کہہ رہی ہو چمکیلو تم اب مجھے ایسے مت بلاؤ ہنہ میں تمہیں رکھوں گی دو تین موٹی انک والی مٹھو موٹی انک والی میں تو بلاؤں گی بلاؤں گی مٹھو انکل جو کرنا ہے کر لو میں تم سے آ کر ابھی پوچھتا ہوں تمہاری عمد کیسے ہوئی یہ لو دو تھپڑ مٹھو انکل نے مجھے مارا میں ماما کو بتاؤں گی میں ماما کو بتاؤں گی آپ نے مجھے مارا میں ماما کو بتاؤں گی کیا ہوا چمکیلو بیٹا کیا ہوا کس نے مارا ہے تمہیں بتاؤں مجھے ماما ماما وہ مٹھو مٹھو نے مجھے دو تھپڑ ماری مجھے بہت مارا ادھر بھی مارا ادھر بھی مارا بہت ظالم ہے میں ابھی پوچھتی ہوں اس کی حمد کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی ابھی کالو جی کو بتا کر آتی ہوں پھر اس سے پوچھے گا کالو جی کالو جی آپ یہاں پر بیٹھیں ہیں ادھر مٹھو نے میری بیٹی کو بہت مارا ہے اور اس کے ہر جگہ پر سر پر بھی مارا ہے اسے تین چار تھپڑے لگا دی ہیں جاؤ اس مٹھو کی یہی حمد کہ میری بیٹی کو ہاتھ لگایا ہے جا کر بدلا لیجئے کالو جی مٹھو کی یہی حمد کہ اس نے میری بیٹی کو مارا آج میں اسے بلکل نہیں چھوڑوں گا بلکل نہیں چھوڑوں گا کالو ایسے ڈنڈا اٹھا کر جاتا ہے اور پھر مٹھو کے گھر چلا جاتا ہے پھر مٹھو کی بی بی کہتی ہے آپ باہر مت جائیں کالو بہت گسے میں ہے نہیں نہیں میں ابھی باہر جاتا ہوں ایسے کالو زیادہ بھڑکے گا میں بات کر کے آتا ہوں جو بات بھی ہوگی آپ بس اپنے گھر پر رہیں باہر مت آئیے گا میں کالو سے خود بات کروں گا ایسے ہی مٹھو اپنی بی بی کو سمجھاتا ہے کہ آپ بلکل باہر نہ آنا میں کالو سے خود بات کروں گا ادھر کالو کے تو سر پر خون سوار تھا وہ بہت گسے میں تھا اب کیا ہوا کالو تمہاری بیٹی نے بھی تو مجھے چھوٹی پچی ہو کر مجھے کہا کہ موٹی ناک والے مٹھو پھر مجھے گسہ آ گیا میں نے دو تھپڑے لگا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری بیٹی کو مارو گے میں تمہیں بلکل نہیں چھوڑوں گا تمہاری حمد کیسے ہوئی پھر کالو گسے میں آ کر مٹھو کو تین چر تھپڑے لگا دڑے لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے مٹھو کا سر پھٹ جاتا ہے اور پھر وہ وہی پر ہی گھر کے مر جاتا ہے یہ دیکھ کر مٹھو کی بی بی دور سے چیخ رہی تھی پھر کالو بھی ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا میں نے تو مٹھو کو جان سے ہی مار دیا وہ وہاں سے بھاگتا بھاگتا سیدھا گھر آتا ہے اور گھر آ کر ساری بات گوری کو بتاتا ہے اتنا زیادہ غصہ دلا دیا تھا اور میں نے مٹھو کو دنڈا لگایا مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے سر پر جا لگے گا اور وہ مر گیا کالو جی آپ نے مٹھو کو دنڈا ہی کیوں مارا کیوں مارا پاپا آپ نے مٹھو انکر کو کیوں مارا غلطی تو میری بھی تھی میں نے بھی تو ان سے بڑے تھے میں نے ایسے کہا تھا ہاں کالو جی اب تو سارے جھنگل کے جانور سارے پنچھی ہم سے نراز اٹھائیں گے ادھر پھر رانو آتی ہے ظالموں ظالموں مار دیا تم نے مٹھو کو مار دیا تم لوگوں نے اب دیکھنا سارے جھنگل کے پنچھی تم لوگوں سے کیسے بدرا لیتے ہیں وہ چیل بھائی اور سارے جنگل کے پنچھی تم لوگوں کو کیسے اس بات کی سزا دیتے ہیں تم لوگوں نے جو مٹھو کے ساتھ کیا بات تو تھوڑی تھی تم لوگوں نے پڑھا دی اور اس مٹھو کو مار دیا میں دیکھتی ہوں سارے جھنگل کے پنچھی تم لوگوں کو پھر رانو وہاں سے چلی جاتی ہے کالو جی اب کیا ہوگا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اب ہمیں یہ جھنگل چھوڑ کر جانا ہوگا ورنہ یہاں سے ہمیں مار دیں گے اور یہ چیل تو ہم سے ضرور بدلا لے گا چلو مٹھو چلو کالو جی ہمیں یہاں سے جانا چاہیے اگر ہم رہے تو ہمیں میرے بیٹے جگو کو اگر کوئی مارے گا تو میں کیسے برداشت کروں گی آپ کے ماما کے پاس چلتے ہیں وہ ہی اب سب کچھ کرے گا یہاں آ کر کالو اپنے ماما کو آباس دیتا ہے اور رات کے آدھی رات کو وہاں سے نکلواتے ہیں اس کا ماما جب دیکھتا ہے کالو آیا ہے تو کالو اسے ساری بات بتاتا ہے پھر اس کا ماما کہتا ہے نا کالو نا میں تو تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا ہرگز بھی نہیں رکھوں گا جنگل کے سارے پنچھی آ جائیں اور تمہاری وجہ سے میں بھی مارا جاؤں یہ کبھی نہیں ہوگا تم میرے ماں میں تمہارا ماما ضرور ہوں لیکن یہ رزق میں بلکل نہیں لے سکتا اب تم لوگ یہاں سے جاؤں میں تم لوگوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا جاؤں یہاں سے بھاگو بھاگو قتل ہی کیوں کیا تم نے ایسی بڑا کیوں کیا تم نے قتل بلکل فکر نہ کرو بیٹھو کا بدلہ سارے جھنگل کے پنچھی مل کر ہم ضرور لیں گے ضرور لیں گے آپ بلکل فکر نہ کرو سارے کالو اور گوری اور سب سے بدلہ لیں گے آپ بلکل فکر نہ کرو لیکن میٹھو کی بی بی تو بہت روئی جا رہی تھی اب اس کے بدلے لینے سے اس کا ہسپن کون سا واپس آ جاتا میٹھو کالو جی کالو جی اب ہم کیا کریں گے جنگل کے پنچھی ہمیں ڈھونٹ لیں گے اور میرے جگو کو اگر مار دیا میری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں میں نہیں دیکھ سکتی مجھے مار دیں لیکن میرے جگو کو نہیں کالو جی آپ مٹھو کیسے سکون سے زندگی گزار رہے تھے کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے بوجن بھی مل جاتا تھا میرے بھائی کے پاس چلتے ہیں وہ ضرور ہمیں رکھے گا ایسے ہی گوری اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور جب اس کے بھائی کو بھی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ جنگل کے پنچی ان سب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا بھائی بھی گوری کو دھکے دے کر وہاں سے بگا دیتا ہے ادھر جنگل کے سارے پنچی گوری اور کالو کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں ہے ایسے ہی گوری اور کالو کالو جی ہمارے زندگی کیسے سکون اور خوشی خوشی میں گزر رہی تھی نہ آپ قتل کرتے نہ یہ سب کچھ ہوتا نہ یہ سب ہوتا آپ کی وجہ سے اب ہمارے سب کچھ مصیبت میں آ گئے ہیں گوری گوری تم نے مجھے گسہ ہی اتنا دلایا تھا میں گسے میں گیا تھا اس لیے میں نے جو ہے اس کو مار دیا ایسے ہی کالو باتیں کہہ رہا تھا کہ وہاں پر تفان اور آنڈی آ جاتی ہے اور درخ میں سے لکڑی ٹوٹ کر کالو اور اس کے بیٹے پر گر جاتی ہے گوری تو دیکھ کر پریشن کالو جی کالو جی میرا بیٹا میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا کچھ اس کی جگہ میں چلی جاتی میرا بیٹا میرے پاس تو کچھ نہیں رہا سارا کچھ ختم ہو گیا ایسے ہی گوری صدمے میں فاغل ہو جاتی ہے اور ہر جگہ وہ بھٹکتی رہتی ہے اس کو اپنی کیے کی سزا ملتی ہے کالو اور اس کا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہتا اور ادھر جو ہے میٹو کی بی بی کے ہاں بھی دو انڈے آگئے تھے اب تو وہ جینے کی بجا بھی اس کے انڈے بن گئے تھے وہ تو اب زندگی کی خان لوٹ آئی تھی پیارے بچوں گسے میں کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہ کرو غلط فیصلہ تو ہم سے ہو جاتا ہے لیکن بعد میں ہمیں پچتاوا ہوتا ہے اس لیے صبر سے کام لے اور گسے میں کوئی بھی غلط کام مت کرو اللہ حافظ کہانی اچھی لگے تو سبسکرائب